بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شام لبنان اردن اور مصر کی سرحدیں اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہیں ازادی پسند اور حریت کے متوالے مجاہدین نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ہماس کو کورین ٹینک شکن میزائل مل گئے ہیں کورنیٹ میزائلوں سے حملہ آور ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کے پڑخچے اڑائے جا سکتے ہیں جبکہ ایرانی ساختہ برودی ڈرونز سے ہماس نے مزید دو اسرائیلی آداف پر شدید بمباری کی ہے ہلاکتوں اور نقصان کے بارے میں ابھی اپ ڈیٹ آنا باقی ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے واضح الفاظ میں اسرائیل کو دھمکی دیا ہے کہ ترکی کسی وقت بھی اسرائیل میں اپنی فوجیں اتار سکتا ہے جبکہ ایران اور پاکستان نے بھی ایک اہم فیصلہ لے لیا ہے جس نے اسرائیل سمیت امریکہ اور یورپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی ہیں اور اب اسرائیل کے لیے جنگ لڑنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اسرائیلی حکام نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اندازیں غلط تھے اور ہم نے ہماس اور دیگر اسلامی ممالک کو ہلکہ لیا تھا جو ہماری سب سے بڑی بھول تھی حالات تیزی سے پلٹا کھاتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں اور اسرائیل امریکہ کی مدد کے باوجود اس جنگ میں تنہا ہوتا جا رہا ہے فلسطینی عوام کی مضاہمت اور اسرائیل پر حملوں کے درمیان ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے مسلمانوں سمیت پوری دنیا کے حریت پسند انسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد اقصہ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں اور فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کریں ان کے اس بیان کے بعد اسرائیل کو چاروں سمت سے گھیرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں مسلم ممالک سمیت تمام یورپین ممالک میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے اروج پر ہیں الجزیرہ ٹی وی کی امارت کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جس کے بعد صورتحال انتہائی مخدوش ہو گئی ہے اس کے بعد عرب میڈیا بھی اسرائیل کے خلاف ریپورٹنگ کر رہا ہے یہ تمام خبریں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اکرام اسرائیل نے ایک روز قبل غزہ میں ایک کسیر المنزلہ امارت کو بمباری سے تباہ کر دیا ہے اس امارت میں عرب ٹی وی الجزیرہ سمیت کئی مقامی اور بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے دفاتر تھے اس امارت میں امریکی خبر اصان ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کا دفتر بھی تھا غزہ میں اسرائیل کی جانب سے تباہ کی جانے والی یہ دوسری بڑی امارت ہے اس سے قبل اسی علاقے میں اشروک ٹاور کو بمباری سے تباہ کیا گیا تھا اشروک ٹاور کی تباہی کے مناظر الجزیرہ نے دکھائے تھے دوزشتہ روز تباہ کی گئی امارت کا نام برج الجلا تھا اس میں بہت سے رہائشی اپارٹمنٹس بھی تھے الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اس امارت کو نشانہ بنانے سے ایک گھنٹہ قبل اسرائیلی حکام نے خبردار کیا تھا کہ امارت کو خالی کر دیا جائے اس کے اگلے ایک گھنٹے کے بعد وہ امارت ایک فضائی حملے کے کچھ ہی لمحوں میں زمین بوس ہو گئی عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے برج الجلا کو چار میزائلوں سے نشانہ بنایا اسرائیلی بمباری کے باعث امارت زمین بوس ہو گئی اسرائیل نے اس میڈیا ٹاور کو ایسے وقت پر نشانہ بنایا ہے جب دنیا کے کئی ممالک میں سہونی ریاست کی دہشتگردی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں کئی یورپی ممالک بھی شامل ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی ممالک میں یہودیوں کے خلاف ایک لفظ بھی عوام کو مو سے نکالنے کی اجازت نہیں تاہم اسرائیل کی حالیہ دہشتگردی سامنے آنے کے بعد لوگ مو کھول رہے ہیں بی بی سی کے مطابق یورپ میں کچھ مظاہروں میں یہودی مخالب نعرے اور توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے پیرس میں پہلے سے تیشدہ ایک اتجاجی مظاہرے پر پرتشدد جھڑپوں کے خطرے کے پیش نظر پابندی لگا دی گئی ہے جرمنی میں مظاہرین کی جانب سے اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے جانے کے بعد چانسلر انجیلیا مرکل کے ترجمان نے دھمکی دیا ہے کہ یہودیوں سے نفرت پر مبنی مظاہروں کو برداشت نہیں کیا جائے گا پراسیسی خبرسان ادارے ای ایف پی کے مطابق پیرس میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے پر پابندی کے بعد مظاہرے کے منتظمین نے اس پابندی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے منتظمین کے وقلا کا کہنا ہے کہ پابندی غیر متناسب اور اس کے سیاسی مقاصد ہیں یورپ میں یہودیوں کے خلاف بات کرنے پر سخت ترین پابندیاں ہونے کے باوجود یہ مظاہرے اسرائیل کا سچ سامنے لانے کا نتیجہ ہیں بالخصوص بیت المقدس کے علاقے اشیخ جرہ سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالنے کی یہودی کوششوں اور بیت اکسا میں پورامن نمازیوں پر اسرائیلی فورسز کے حملے نے اسرائیلی نائنصافی کو ایان کر دیا ہے اسرائیل کا سچ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آیا ہے لیکن بہت بڑا کردار الجزیرہ جیسے ذرائع ابلاغ کا بھی ہے فلسطینیوں سے جنگ میں اسرائیل کو ہمیشہ فوجی برتری رہی ہے جس کی بڑی وجہ سالانہ ساڑھے تین ارب ڈالر کی امریکی امداد سے حاصل کیے گئے ہتھیار بنتے ہیں امریکہ کی جانب سے سہونی ریاست کو یہ امداد طویل عرصے سے مل رہی ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے موقع کی تائید بھی کی جاتی ہے امریکی کانگریس کی رکن دو مسلمان خواتین نے اب اس حمایت پر سوال اٹھایا ہے فلسطینی نیاد امریکی کانگریس کی نمائندہ رشیدہ طلیب ایوان نمائندگان میں خطاب کے دوران کہا کہ ہمیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ مطالبہ کرنا چاہئے کہ ہمارا ملک اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کو تسلیم کرے جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی زندگی کا خاتمہ ہوا اور لاکھوں مہاجرین کے حقوق سے انکار کیا گیا امریکی ریاست میری سوٹا سے تعلق رکھنے والی رکن کانگریس الہان عمر نے بھی ارکان کانگریس کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر ایوان میں اپنے ساتھیوں پر تنقید کی انہوں نے کہا کانگریس کے بہت سے ارکین انسانیت اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جرائم کی مضمت کرنے کی بجائے عام شہریوں کے خلاف اسرائیل کے فضائی حملوں کا دفاع کر رہے ہیں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف اس مرتبہ اٹھنے والی آوازیں غیر معمولی اور غیر متوقع ہیں پچھلے بیس برسوں کے دوران اس انداز میں اسرائیل پر تنقید نہیں ہوئی اسرائیل کے اندر بسنے والے عربوں نے بھی پہلی بار مضاہمت کی ہے اسرائیل کی آبادی میں 21 فیصد ایسے لوگ ہیں جو اسرائیلی عرب کہلاتے ہیں دسمبر میں اسرائیل کے ادارہ شماریات کی ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی ساڑھے انیس لاکھ آبادی اسرائیلی عربوں پر مشتمل ہے دوسری جانب اسرائیل غزہ پر زمینی حملے سے ہچکچانے لگا ہے ہماس کے ذرائع کے مطابق فلسطینی مجاہدین کو کورین ساختہ ٹینک شکن میزائل کورنیٹ مل چکے ہیں گائیڈیڈ سسٹم کی مدد سے ٹینکوں بکتر بند گاڑیوں اور فوجی ویہیکلز کے پرخچے اڑا دینے والے ان میزائلوں سے اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر داخل ہونے سے خائف ہیں اسرائیلی نیوز چینل تھرٹین کے دفاعی ایکسپرٹ اور ہیلر نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کی ہمت نہیں ہے اسرائیلی کمانڈ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ہماس کے ساتھ شہری علاقوں میں جنگ کی جائے اس میں اسرائیلیوں کا بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا ہے برطانوی جریدے ڈیلی میل کے مطابق ہماس اساکر کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر حملہ آور اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں بچانے اور ان کو زندہ گرفتار کرنے کے لیے بچین ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس نے خبردار کیا ہے کہ ہماس کے اسلح خانے میں شارٹ میڈیم اور لانگ ریج کے میزائلوں اور راکٹوں کے ساتھ ساتھ اب انٹی ٹینک کورین میزائل اور ایرانی ساختہ بارودی ڈرونز کی بڑی تعداد موجود ہے جس سے اسرائیلی انفینٹری اور آلٹری کو براہ راست خطرات ہیں اور وہ غزہ میں داخلے کے بجائے اپنی سرحدوں پر موجود درے برہ کر ٹینکوں اور توپوں کی مدد سے غزہ پر گولہ باری پر اختفاء کیے ہوئے ہیں اسرائیلی جریدے وائی نیٹ نے لکھا ہے کہ ہماس کے جنگجوہوں نے پہلی مرتبہ تین روز قبل انٹی ٹینک کورینیٹ گائیڈ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس میں ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو تباہ کیا گیا ہے ایک اسرائیلی فوجی حلاق اور چاد شدید زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی ذرائع بلاغ نے مزید لکھا ہے کہ کامز کم تین مقامات پر ہماس نے بارودی ڈرونز کو بھیجا تھا جن میں دو نے آداب کو نشانہ بنایا اور ایک بارودی ڈرونز کو اسرائیلی ائر ڈیفنس نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہماس کے عز الدین القاسم برگیڈ کے ترجمان ابو ویدہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر الائیاش مزائلوں سے رامون ائرپورٹ پر زبردست حملہ کیا اس حملے کو اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم بھی روکنے میں ناکام رہا اسرائیلی افاج نے ہماس کے ڈرونز کو انتہائی خطرناک قرار دیا ہے اور اس کو ایرانی شہاب ڈرونز کا نام دیا ہے جس کو پانچ کلو گرام بارودی مواد کے ساتھ دشمن کی جانے بھیجا جاتا ہے جبکہ اس کو لانچ کرنے میں صرف تین منٹ لگتے ہیں اسرائیلی اسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کورنیٹ لیبیا اور سینائی سہرا کی سرنگوں سے غزہ پہنچائے گئے ہیں ان کی تعداد پندرہ سو بتائی گئی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کے مطابق یہ میزائل پچانویں فیصد ایکو ریسی کے ساتھ ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو دو کلومیٹر دور سے تباہ کر سکتے ہیں دوسری جانب ہماس ملٹری ونگ کی جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شہاب بارودی ڈرونز لانچ کر رہے ہیں عالمی ذرائع بلاک کا کہنا ہے کہ ہماس اور اسلامی جہاد کی ہتھیاروں کی بڑی تعداد غزہ کی پٹی کے اندر واقع ہتھیار ساز فیکٹریوں سے آتی ہے اسرائیلی سرکاری اور نیجی میڈیا نے غزہ کی پٹی میں جاری لڑائی کے بارے میں کہا ہے کہ ہماس نے اسرائیل کو غزہ کے مقام پر اسٹیٹیجک شکست سے دوچار کیا ہے اسرائیلی جرید ہارٹس کے اسکری تجزیہ کار نے لکھا ہے کہ اسرائیل نمائشی فتح کی تلاش میں ہے جبکہ محاذ پر ہماس کو اسرائیل پر واضح برتری حاصل ہے کیونکہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں ہماس کو کمزور کرنے اور غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے جو آداف مقرر کیے تھے وہ پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے